بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورس کو پیغام سندہ افیشل کی طرف سے اسلام علیکم ویورس امید یہاں آپ خیر خیریت سے ہوں گے ویورس اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو کہ بی پیس 5 و 15 کے بارے میں ہیں اور جیسا کہ آپ کو ڈسپلیپ نظر آ رہا ہے کہ سندہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ دوبارہ سے ٹیسٹ نہیں ہوں گے اور اس سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں یوٹیپ چینل فیس بک کے پیج کو فالو کر لیں تاکہ جتنی بھی ایڈیوکیشنل جابز اپ ڈیٹس کے والے سی ویڈیوز آپ کو ٹائم لی ملتی رہیں اور اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا کیونکہ تب میں کافی زیادہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو تفصیلن بتاؤں گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے اور آپ کی کیوری کلیر ہو جائے اور آپ لوگ ریلیکس ہو سکیں جیسا کہ پچھلے دنوں فیصلہ آ چکا ہے جس میں ہائی کورپ نے بی پی ایس 5 to 15 کا جو کیس چلتا تھا اس میں آرڈر کر دیا ہے کہ جو فریش فیکنسیز ہیں ان کا ٹیسٹ بھی دوبارہ ہونا چاہیے اور جو انٹرویوز کے بیسز پر ٹیسٹ دیا ہیں تو ان کو بھی دوبارہ کیا جائے تو اس میں میں آپ کو بتا جاتا چلوں کہ بیسیکلی یہ جو آرڈر ہے دو اسوں پر مشتمل ہیں اس میں دو قسم کی جابز ہیں ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا اس پر ان کا صرف دپارٹمنٹل لیول پہ انٹرویوز کنڈک کی جاتے جو کہ دسٹک لیول پہ ہوتے تھے اور دسٹک کا جو ہیڈ آف دا دپارٹمنٹ تھا وہ انٹرویوز کنڈک کرتے تھے باقی بی پیس 5 to 15 کی جابز تھی ان کا پہلے پریکی کار یہ تھا کہ ان کے ریٹن ٹیسٹ ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر ان کے دپارٹمنٹل انٹرویوز ہوتے تھے تو اس دفعہ سندھ گورنمنٹ نے ایک نیا طریقہ لانچ کیا کہ آئی بے کی تھو ایک تمام دپارٹمنٹس کا کمبینٹ ٹیسٹ کروا لیا جس میں جو ریزلٹ آیا گیا تمام کنڈیڈیٹس کو بار بار ٹیسٹ دینے کے بجائے اسی ریزلٹ کو کنسیڈر کیا گیا ہے تاکہ ایک ہی دفعہ اسی ٹیسٹ کے بیسے تمام دپارٹمنٹ کے ٹیسٹ ہوں اور پھر جو سندھ ترسیز ایکٹ ہے اس کے تحت جو ان کے دپارٹمنٹل انٹرویوز ہیں وہ کنسرننگ ڈپارٹمنٹس لیں گے اور اس حوالے سے گوشتہ دنوں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے سعید گنی نے ایک تفصیلاً پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے تفصیلاً تمام چیزوں پر بات کی اور جو بھی کیوریس ہی انہوں نے کھل کر وضاحت کی ہے جن کی میں آپ کو یہاں بھی تفصیلات بتا رہا ہوں سعید گنی نے کہا کہ جیسا کہ کوڈ نے ریٹن آرڈر ٹیسٹ کے لئے آرڈر کی ہے تو اس کے لئے ہم تیار ہیں لیکن چونکہ آئی بیئے کی طرف سے ہم نے پہلے ہی ریٹن ڈیسٹ لے لیا ہے اور اس حوالے سے آئی بیئے ایک نہ صرف مستنی ادارہ ہے بلکہ پورے پاکستان میں جتنے بھی ٹیسٹنگ ریکروٹمنٹ ادارے ہیں ان میں سے تمام اداروں میں سے بہترین ساگھ جو ہے آئی بیئے کی اور وہی آئی بیئے ہے جس نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکروٹمنٹ کا عمل جو سکسٹی تھاوزن ٹیچرز تھے ان کو میرٹ کے بیسس پہ کامیابی سے ٹیک کیا ہے اور ماضی میں ہائی کورٹ بھی اپنے زیلی ججز کی تقروری جو ہے وہ آئی بیئے سے ریٹن ٹیسٹ کروا کر پائے تکمیل تک پہنچا چکی ہے جس سے آئی بیئے کی ساکھ مکمل طور پر واضح ہو جائے دیے کہ اس کی کریڈیبلیٹی کتنی زیادہ ہے مزید ان کا کھینا تھا کہ نوے ازار سے زیادہ کافی عرصی سے خالی پڑی ہیں لیکن معاملہ کورٹ میں جانے کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ نوجوانوں کو نوکریاں نہیں دی پارے جس کی ساری ذمہ داری ایمکیم پر نافذ ہوتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایمکیم اس کیس کے بنیاد پر معاملے کو لسانی رنگ دے کر سندھ کے تمام اردو اور سندھی نوجوانوں کے حقوق کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی لسانی تفریق نہیں ہے یہ نوکریاں پہلے بھی میرٹ پر دی گئی تھی اور ابھی بھی میرٹ پر دی جائیں گی تو یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور انہوں نے مزید کہا کہ لہٰذا کورٹ ہم یہی درخواست کریں گے کہ ریٹنگ ٹیسٹ جو کہ پہلے سے ہو چکا ہے جس میں لاکھوں نوجوانوں پاس ہو چکے ہیں اور دوبارہ ٹیسٹ ان تمام نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی اس وجہ سے اسی آئی بی اے کے ریٹنگ ٹیسٹ کو ہی کنسیڈر کیا جائے اور صرف ہمیں جو آگے کی انٹریویوز کی پروسس ہیں ان کو جو ہے شروع کروانے کی اجازت دی جائے اور نئی آسامیہ جو پڑی ہوئی ہیں پہلے سے ان کے اشتیار جاری کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو ہم روزگار سے دے سکیں کیونکہ اگر آئی بی اے کے تیسٹ ریکمنڈ نہیں کیا جاتا اور پھر الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے ٹیسٹ لی جاتے ہیں تو اس سے نوجوانوں کو کافی زیادہ معاشی نقصان ہوگا ٹیسٹ کا الگ الگ چالان بھرنا پڑے گا اور اس میں کافی زیادہ ٹائم بھی لگ جائے گا تو اس سوالے سے سنگورنمنیجیر پالیسی نافذ کی تھی یہ بہترین پالیسی تھی لہٰذا اسی کو جاری رکھنے کی اجازت دی جائے باقی گریڈ ون ٹو فائف تک کی جابز ہیں ان کو انہوں نے بلکل ایک چپ کیا ہے کہ جیسے کورٹ نے کہا ہے اس کو ہم اسی طرح کرنیں گے لیکن فائف تک فیفٹنگ کی جابز میں ان کو یہ ریلیکسیشن دی جائے تاکہ زیادہ ٹائم جو گزر چکا ہے نوجوانوں کو زیادہ زیادہ نقصان نہ ہو اور جو نوکریاں خالی پڑی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں نوجوانوں کے ان کے حقوق کے مطابق ویکنسیز فل اپ ہو سکیں تو دوستو امید ہے کہ ہائی کورٹ اس کو کنسیڈر کر لے گی اور امید ہے کہ جو فائف تک فل اٹنگ کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں پہلے سے انہی کو کنسیڈر کیا جائے گا تو لہذا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ لوجیکل بات یہی ہے ٹیسٹ ہو چکا ہے اور آئی بی کے ساکھ سے کسی کو بھی کوئی کسٹن مارک نہیں ہے تو وہی ٹیسٹ ہوں گے اور آپ لوگ بس اپنے نوکری کی تیاری کریں بہت جلدی اشتیار آنے والے ہیں اور اس سے آپ سے اپلائے کرنے کے لیے آپ ریڈی رہیں مزید کوئی بھی کیوری ہو فیڈبیک کے لیے ہمارا واتشپ ڈمبر آل دہ ٹام آویلیبل ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا و میاد اللہ حافظ